نبینا محمد وعالی آلہی وآسحابِ اجمعین و بعد صرفی دعوت کا پانچوہ اصول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احتمام کیا جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے اس کی لالج کی جائے اس کی چاہت کی جائے اور ایسے ہی اس کی دعوت دی جائے اب اس بات کو یاد رکھیں کہ سلفی دعوت کے اصول کا جو یہ عنوان ہے یہ بہت ہی زیادہ بامانہ عنوان ہے یعنی اس کا کوئی ایک لفظ بھی ایکسٹرہ نہیں ہے سب ایک دم ضروری الفاظ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام اس پر توجہ ہو اس کا خیال اس کی فکر ساتھی ساتھ اس پر عمل کرنے کی لالچ اور اس کی دعوت دینے کی فکر یہ سلفی دعوت کا اصول ہے یا سلفی دعوت کے اصولوں میں سے ایک اصول اور ایک اس کی بنیاد ہے تو اب اگر کوئی آدمی سنت کا احتمام کرے اس پر عمل نہ کرے لکھنے میں کوسٹ کرنے میں پھیلانے میں بہت آگے رہے لیکن اس پر عمل کرنے کا جذبہ اس کے اندر نہ پایا جائے ہے کی نہیں بہت سارے دائی میدان کے اندر ایسے موجود ہیں جو ساری دنیا کے علماء کی فتوے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کو لالا کر کے سناتے ہیں لیکن ان کی چہرے دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے زندگی میں سنت پر عمل نہیں ہے تو دعوے داریوں سے اور سوشل میڈیا کا جو بریٹ فارم ہے اس کا استعمال کر کے علماء کی باتیں یہاں وہاں سے پہنچانا اور اس سے قطع نظر کہ وہ کہاں تک موتبر ہیں کہاں تک غیر موتبر ہیں کہاں تک وہ باتیں اصولوں کے مطابق محققین کی تحقیق کے مطابق صحیح ہیں نہیں صحیح ہیں اس سے قطع نظر اب اس پر کوئی بحث نہیں اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سنت کا احتمام ہونا چاہیے اور سنت پر عمل کرنے کا بہت بھرپور جذبہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ دیکھئے پلیٹ فارم پر کام کرنے سے زیادہ اثر انسان کے اس پر خود عمل کرنے کا ہوتا ہے عملی دعوت یہ زبانی دعوت سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے اس لیے جو شخص سنت کا احتمام کر رہا ہو اسے چاہیے کہ وہ سنت کا خود عامل خود نہ سنت کو اپنی زندگے میں نافذ کرنے والا ہو اور بنیادی مسئلہ ہے اور یہ لمبی بحث ہے لمبی باتیں ہیں اس حوالے سے اور ہم اور آپ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تعبین وغیرہ کی زندگی کے بارے میں تو بہت ساری باتیں جانتے ہیں اور بہت ساری باتوں کا تذکرہ یہاں آئے گا بھی لیکن آپ دیکھیں کہ عیم حدیث کا کیا حال تھا عیم حدیث امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی وہ بات ہمیشہ بیان کی جاتی ہے کہ جب انہوں نے مسئلہ کو اکٹھا کرنا شروع کیا تو اس میں جتنی بھی حدیثیں گزری ان کے سامنے سے اور وہ حدیثیں عمل کرنے والی حدیثیں تھی یعنی عمل والی حدیثیں تھی تو کوئی ایسی حدیث ان کے سامنے سے نہیں گزری جو گزری ہو اور انہوں نے اسے پڑھ کر کے آگے بڑھا دیا ہو لکھ کر کے آگے بڑھا دیا ہو بلکہ ان پر عمل بھی کیا ان پر عمل بھی کیا یہاں تک کہ جب ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آئی جس میں اس بات کا بیان تھا پچھنا لگوانے سینگی لگانے والی بات بیان کی گئی ہے جس کو ہم لوگے حجامہ کہتے ہیں آج کل تو کافی حجامہ کا کاروبار چل رہا ہے تو حجامہ والی جب حدیث آئی کہ اللہ کی نبی علیہ السلام نے ابو طیبہ کو بلایا اور آپ نے سینگی لگوائی یعنی حجامہ کرایا اور اس کے بعد اسے بطور معاوضہ ایک دینار دیا جب یہ حدیث امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے سامنے آئی تو انہوں نے بھی اس پر عمل کرنے کے لیے کسی پچھنا لگانے والے کو کسی حجامہ کرنے والے کو بلایا اور حجامہ کروایا اور اس کے بعد جو اس کا معاوضہ بنتا تھا اس کا معاوضہ اسے دیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ حدیثیں عمل کرنے کے لیے ہیں سنتیں ہم لکھ رہے ہیں نوٹ کر رہے ہیں کتاب میں اس کی سنت کو اکٹھا کر رہے ہیں اس کے مطن کو اکٹھا کر رہے ہیں راویوں کو دیکھ رہے ہیں تو صرف اور صرف حدیث جو ہے سنت جو ہے صرف اس کے لیے نہیں ہے کہ ہم اسے نوٹ کر لیں لکھ لیں باٹھ دیں بھیلا دیں سیو کر دیں بلکہ اس کا کام کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی ہونا چاہیے اور عمل کرنے میں تراخیر بھی نہیں ہونی چاہیے یعنی فوری طور پر جو عمل کرنے والی سنتیں ہیں فوری عمل کیا جائیں جب جب وہ سنتیں آئیں تب تب اس پر عمل ہونا چاہیے یہ صلفی دعوت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے ہم صرف اور صرف زبان کے کردار کے ہم زبان اور گفتار کے نہیں ہیں بلکہ ہم کردار کے بھی دائی ہیں کردار ہونا چاہیے تو کوئی بھی صلفی اس وقت تک صلفی نہیں ہو سکتا یا کوئی بھی صلفی دائی اس وقت تک صلفی دائی نہیں کہہلا سکتا جب تک وہ سنت کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اس کے احتمام کے ساتھ ساتھ خود اس پر عمل کرنے والا نہ ہو بہت بنیادی مسئلہ ہے قیریہ تو ہو گئی بات اس کے عنوان کی اس کے بعد شیخ رحمت اللہ حلی فرماتے ہیں کہتے ہیں سب سے زیادہ حقدار چیز سب سے زیادہ مستحق چیز جس کا احتمام مسلمان کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو نشانات ہیں ان کو تلاش کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور اپنی زندگی میں اسے پورے طور پر ایک فیزیکلی دکھائی دینے والا عمل ایک دکھائی دینے والا دھانچہ دکھائی دے اس طرح اسے بنانے کی ضرورت ہے سنت دکھائی دے رہی ہو سنت عمل میں ہو ایک ہے سنت کو زبان پر لانا وہ ایک آواز ہو سکتا ہے آواز ہو سکتی ہے ایک ہے سنت کو کاغذ پر لکھ دینا وہ فیزیکلی ایک ورٹ کی طور پر کاغذ پر آ سکتی ہے اس سے آگے بڑھ کر کے سنت کے سلسلے میں احتمام سلفیوں کے ہاں یہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے اگر کمیاں ہو تو ہم سب کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اس کمی کو وہ یہ ہے کہ سنت ایک جسم اور دھانچے کی طرح سے ہماری زندگیوں میں دکھائی دے یہ ہے سنت کے سلسلے میں ہمارا احتمام جتنا ممکن ہو ایک سلفی دائی کو ایسا کرنا چاہیے کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمان جو ہے آخر یہ کام کیوں کر رہا ہے سنت کا نام کیوں لیتا ہے سنت کے پیچھے یا سنت کا نام لینے کے پیچھے مسلمان کا مقصد کیا ہے میرے بھائیوں بہت بنیادی مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اسے مل جائے ہدایت مل جائے جو ہدایت اسے اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچا دے اللہ کی جنت تک پہنچا دے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غزب عذاب اور جہنم سے بچا لے جائے وہ ہدایت ملنی چاہیے وہ راستہ ملنا چاہیے اور اس کا سورس کیا ہے ایک ہی سورس ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت اور آپ کی زندگی پھر قرآن کیا ہے قرآن بلکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہدایت ہے لیکن پریکٹیکل میں ڈھلا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی ایکسپلینیشن اس کا اس کی شرح اور اس کا بیان کہاں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سننہ کے اندر بار بار اسے بیان کیا جاتا ہے کیونکہ چیزی ایسی ہے الاسلام ہوا السنن و سنت ہی الاسلام اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے تو یہی ہے اور اس لئے لقد کان لکم فی رسول اللہ اس و تن حسنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے بھائیو کسی اور کی زندگی کی طرح نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کی زندگی قرآن کریم کی عملی تصویر عملی آئیڈیل ہے پرٹیکل نمونہ ہے تو اگر چلتا پھرتا قرآن ڈھلا ہوا سنت ڈھلی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ایک ایک جزویے کی چیز اگر ڈھلی ہوئی بسی ہوئی اگر آپ کو ہم کو دیکھنا ہے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت دیکھنے ہوئی تو یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر ہمیں سعادت کا گھر چاہیے جنت چاہیے تو ہمیں ہدایت چاہیے ہدایت ہی ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت تک پہنچا سکتی اب یہ ہدایت پانے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احتمام کرنا ہوگا اس پر عمل کرنا ہوگا اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تُطِعُوهُ تَحْتَدُو اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو تم ہدایت یاب ہو جاؤگے سورہ فاتحہ میں بار بار ہدایت کی دعا کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں اس کا پاتھ کیا ہے اس کا ٹریک کیا ہے اس کا ٹریک یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے قرآن کریم اگر امت کے بیچ میں رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل نہ رہے تو کیا ایک مسلمان اللہ کی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے نہیں گزار سکتا یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے بہت پریکٹیکل مسئلہ ہے اور اس کی اسی بات کو سمجھانے کے لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے تھی تورات کی انجیل کی اہلِ تورات کی اہلِ انجیل کی اور فرمایا کہ تورات اور انجیل سے اگر امت کو انجیل کی امت کو تورات کی امت کو اگر ہدایت اور نجات مل پاتی تو تورات اور انجیل تو آج بھی موجود ہیں ان کے بیچ میں پھر وہ ہدایت پر کیوں نہیں اس لئے کہ ہدایت پر رہنے والے چلے گئے ہدایت پر رہنے والے چلے گئے نبی چلا گیا اور نبی کے بعد جو امتی ہوتے ہیں وہ بھی ایسے نہیں رہ گئے جو تورات اور انجیل پر عمل کرنے والے ہو اس لئے اللہ کے ربی نے فرمایا تھا اِنَّمَا زَحَابُ الدِّينِ زَحَابُ حَمَلَتِهِ اصل میں دین کا چلا جانا حقیقت میں کیا ہے اس دین کے علماء کا چلا جانا ہے اور سب سے پہلے علم والا عمل والا کسی بھی امت کا نبی ہوا کرتا ہے جو ساری امت کے لئے آئیڈل اور نمونہ ہوا کرتا ہے تو یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے قرآن پڑھنے پڑھانے ہے نا قرآن پڑھنے پڑھانے حدیث پڑھنے پڑھانے اس سے پہلے تورات انجیل پڑھنے پڑھانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا یہی بات اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھائی اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن اٹھا لیے جانے سے پہلے اسے حاصل کر لو قرآن کے اٹھائے جانے سے پہلے سنت کے اٹھائے جانے سے پہلے قرآن و سنت کے علم کے اٹھائے جانے سے پہلے اسے حاصل کر لو لے لو تو صحابی رسول تھے انہوں نے کہا اللہ کے نبی کیسے قرآن اٹھا لیا جائے گا کیسے قرآن و سنت کا علم اٹھا لیا جائے گا ہم لوگ کبھی قرآن پڑھنا چھوڑیں گے نہیں کبھی قرآن کو پڑھنا پڑھانا نہیں چھوڑیں گے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اپنی بیویوں کو پڑھائیں گے اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے نسل در نسل قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہے گی اسے پڑھا جاتا رہے گا تو قرآن کا سنت کا علم اٹھایا کہ اسے جائے گا تو اللہ کریبی نے فرمایا میں تو سمجھتا تھا کہ تم بہت سمجھدار ہو مدینہ کے علماء میں سب سے زیادہ سمجھدار تم ہی ہو افقہ ہو اہل المدینہ لیکن تم بہت نادان نکلے اس سے نہیں علم باقی بچے گا بلکہ علم اصل میں بچے گا علم والوں سے علم باقی رہے گا علم والوں سے باقی رہے گا اس کے جو حاملین ہیں اس کے جو اٹھانے والے سیکھنے والے اور سیکھ کر کی زندگی میں عمل کرنے والے ہیں جب وہ باقی رہیں گے تب وہ علم باقی رہے گا کیا تورات اور انجیل موجود نہیں ہے موجود ہیں پھر آخر وہ دین کیوں خراب ہو گیا اس کی اصل شکل کیوں مسخ ہو گئی اس کے اندر تحریف تبدیلیاں کیوں پیدا ہو گئی اس لئے کہ اس کے سچے حاملین باقی نہیں رہے دنیا کے اندر اس لئے وہ کتاب بھی اپنا وجود رہنے کے باوجود بھی اپنی حقیقت کو کھو چکی ہے اس لئے کہ اس کے حاملین دنیا سے چلے گئے بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے اگر تم اطاعت کرو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہدایت یہ آفتہ رہو گے اچھا اب ہمیں یہ بات بھی بتا دی گئی ہے کہ نبی کے بعد آپ کے صحابہ کا وجود بھی امت کی ہدایت کا ذریعہ ہے ان کے بعد تابعین کا ان کے بعد تبے تابعین کا اور پھر ان کے بعد جو ان کے نقشے قدم پر قیامت تک چلتے رہیں گے جب تک یہ امت میں باقی رہیں گے تب تک امت کا ایک طبقہ ضرور حق پر قائم رہے گا اور یہی سلسلہ چلے گا یہاں تک کی قیامت قائم ہو جائے گی یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اتباع کرو پیچھے پیچھے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے نبی کے پیچھے پیچھے چلو اطاعت کا مطلب ہوتا کہا ماننا اور اتباع کا مطلب ہوتا پیچھے پیچھے چلنا اس لئے آپ دیکھیں گے اطاعت کا لفظ اللہ کے لئے بھی استعمال ہوا رسول کے لئے بھی استعمال ہوا اللہ اس کے رسول کے علاوہ علماء اور حکام کے لئے بھی استعمال ہوا لیکن اتباع کا لفظ اللہ تبارک و تعالی کے لئے استعمال نہیں ہوا اتباع کا لفظ نبی کے لئے استعمال ہوا اتباع کا لفظ امت کے علماء اور جو نبی کی سنت پر چلنے والے ہیں ان کے لئے استعمال ہوا لیکن اتباع کا لفظ اللہ تبارک و تعالی کے لئے استعمال کبھی نہیں ہوا کہ ہی نہیں آیا اور آب ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتبا نہیں کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہا ماننا ہے پیچھے پیچھے کس کے چلنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے صحابہ کے تابعین کے خلفہ راشدین کے امت کے صحابہ تابعین تابعین کی پیچھے تو اتبا کے معنی پیچھے پیچھے چلنا اور اطاعت تو مطلب کہا ماننا تابع داری کرنا فرما برداری کرنا اتباع کرو تاکہ تم سب ہدایت یاب ہو جاؤ ایسے ہی لقد کان لکم فی رسول اللہ آیت کریمہ بھی سے پہلے آئی اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا جسا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید ہو یعنی یقین ہو اور آخرت کی امید ہو یقین ہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اسے چاہیے کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لئے آئیڈیل اور نمونہ بنا لے مرحل یہی وہ آیت کریمہ ہے جس آیت کریمہ کی بارے میں حافظ میں کثیر رحمت اللہ علی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے حَذِی الْآَيَةُ عَاصُلٌ قَبِيرٌ فِي تَأَسِّي بِرَسُولِ اللَّهِ بِعَقْوَالِهِ وَأَفْعَارِهِ وَجْمِعِ احْوَالِهِ وَحَرَاκَاتِهِ وَسَكَنَاتِهِ الفاظ ذرا مختلف ہے مجھے لگتا ہے حافظ بن کثیر رحمت اللہ علیہ نے جو باتیں کہیں ہیں وہ اس سے الفاظ ملتے جلتے ہیں اور یہ اس سے قریب قریب الفاظ ہے یہ الفاظ وہیں سے لئے گئے ہیں حافظ بن کثیر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر سے کہ یہ آیت کریمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ نمونہ بنانے کے سلسلے میں آپ کے اقوال آپ کے افعال آپ کا حرکت کرنا آپ کا ٹھہرنا یعنی حرکت جو بھی آپ نے کیایا ٹھہرے ہیں آپ ہر چیز کے اندر یہ آیت کریمہ ایک جڑھے بنیاد ہے کہ نبی کی ہر بات کو مانا جائے گا نبی کی ہر بات کو ہر کام کو دیکھا جائے گا اس کے مطابق عمل کیا جائے گا جہاں جہاں جب جیسے اللہ کے ربی نے کیا وہ ہمیں اور آپ کو اسے بطور آئیڈیل بطور نمونہ حاصل کرنا چاہیں کہتے ہیں یہ جو نمونہ بیان کیا جا رہا ہے اس نمونے کو کون لوگ اختیار کرتے ہیں کون لوگ اس کو اپناتے ہیں کون لوگ اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں کہتے ہیں دراصل اس پر وہی لوگ چلتے ہیں اور اس پر چلنے کی توفیق انہی لوگوں کو ملتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید ہو اور آخرت کی دن کی امید ہو امید یہاں بمانا کیا ہے یقین کے ہے یعنی یقین ہو کہ اللہ سے ملاقات کرنا ایمان ہو اور ایمان ہو کی موت کے بعد ہمیں مرنا ہے موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے وہی لوگ ظاہر سے بات جن کو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوگا اور آخرت کا ڈر ہوگا وہی لوگ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سچا آئیڈیل قول فیل عمل ہر چیز میں بنائیں گے بہرحال اس کے بعد کہتے ہیں کہ مومن کی سعادت اور مومن کا شرف اس کا مقام اور مرتبہ کہاں سے پہچانا جائے گا ایک مومن کی شان کیسے جانی جائے گی ایک مومن کس درجے کا مومن ہے ایک مومن کس درجے کا کس مقام کا ایمان والا ہے اس کو سمجھنے کے لئے ہمیں کہاں سے اندازہ کہاں سے لگے گا کیسے اندازہ لگے گا بتائیے مومن کی پہچان کیسے ہوگی مومن کے درجے کی پہچان کیسے ہوگی اسی کی اتبائے سنت سے اس کی پہچان یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے آج ہم لوگ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے پیمانے بدل لیے ہیں لوگوں نے پیمانے بدل لیے ہیں کوئی شہرت دیکھتا ہے کوئی منصب دیکھتا ہے کوئی اہدہ دیکھتا ہے کوئی فالوورز دیکھتا ہے کوئی بینر دیکھتا ہے بڑا کوئی جھنڈا بڑا دیکھتا ہے سب میعار بن گئے ہے کی نہیں آج کل ایک میعار اور بن گیا ہے کہتے ہیں کیا آج تک جتنا کلمہ پڑھوایا ہے فلا نے کیا اتنا کلمہ کسی اور نے پڑھایا ہے کتنا بڑا مسئلہ ہے سوالیں پیدا ہوتا ہے کہ شیخ علیہ السلام نے تیمیہ رحمت اللہ نے بھی اتنا کلمہ نہیں پڑھایا ہوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا کلمہ پڑھایا بھئی بھر بن خطاب نے عثمانِ غنی نے علی بن نبی طالب نے تو کلمہ تو ان لوگوں نے بھی کم پڑھایا ہے جتنا انہوں نے پڑھایا ہے اس کا مطلب ان کا درجہ کم ہے کیا کونسا میعار ہے میرے بھائی کوئی ذابطہ ہے کی نہیں ہے میعار بندی کے لئے کوئی ذابطہ اصول کوئی پرنسپل ہے کی نہیں ہے کس بنیاد پر ہم فیصلہ کرتے ہیں یہ بات اس لئے کہہ دی کس پر بہت شور آج کل چل رہا ہے بڑے بڑے علماء کے سامنے بسال پیش کی جاتی ہے کہ انہوں نے اتنا اتنا لوگوں کو اسلام کا کلمہ پڑھایا ہے کیا ان علماء نے اتنا کلمہ پڑھایا ہے اس کا مطلب یہ کہ کلمہ پڑھوانا ہی کسی کے علم کا کسی کے تقویے کا کسی کی صلاحیت کا کسی کے منحج کا کسی کے عقیدے کا میار اور پیمانہ بن گیا اور اگلا سوال اگر ہم کر لیں کہ جتنے لوگوں کلمہ پڑھایا ہے ان کو کون سا کلمہ پڑھایا اور کتنے لوگ صحیح کلمے پر باقی ہیں تب کیا ہوگا بھائی امتحان کی شروعات ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کوئی میار نہیں کوئی پیمانہ نہیں ہے کلمہ پڑھوانا کیا چیز ہے یہ اور کیا یہ بیان کرنے کی چیز ہے اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے کسی کو ہدایت دے دے تو کیا آپ دنیا کے سامنے بیان کرتے پھر ہوگے کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھایا ہے یا کوئی بیان کرے اچھا اچھی بات ہوگی ہے اللہ تعالیٰ کہ حمد کرو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے کسی کو ہدایت دے دی آپ کو یاد ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کو نصیحت کی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا جانتے ہیں نا بچے کا واقعہ آپ جب وہاں سے نکلے تھے تو آپ نے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ کی حمد ہے تعریف ہے جس نے اس یہودی بچے کو میرے ذریعے سے جہنم سے بچا لیا یعنی ساری حمد ساری تعریف سارا فضل اللہ تعالیٰ کہا ہے مجھے اللہ نے ذریعہ بنا دیا اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد ہے یہ نبی کہتا ہے کون کہتا ہے یہ وقت کا نبی انسانیت کے سب سے بڑے محسن نے یہ بات کہی ہے تو یہ کون سا پیمانہ ہے کوئی ذابطہ ہے کیا یہ ریاکاری نہیں ہے کیا یہ دکھاوا نہیں ہے کیا یہ دنیا داری نہیں ہے کیا چیز ہے یہ آخر اب یہ باتیں لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں بری لگتی لیکن مسئلہ حقیقت سے تعلق رکھتا ہے میرے بھائیو یہاں معاملہ معاملہ کسی کی تعریف طرف داری کسی کی جانب داری یا کسی کی مخالفت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ اصول اور ذابطے کا ہے ہم ایک ذابطے کے پابند ہیں کوئی بڑا سے بڑا ہو چھوٹا سے چھوٹا ہو ہر آدمی اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت کے ذابطے کے ماتحت رہے یہ ہی ذمہ داری ہے اس کی یہ کوئی میار نہیں اگر ایسی ہی میار ہے تو کوئی ایک مثال بتاؤ صرف کے اندر کہ کسی نے ایسی بات کہی ہو کہ اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں نے ہدایت پائی ہے اس لئے اس سے بڑے مقام کا دنیا میں کوئی نہیں میرے بھائیو یہ باتیں بہت عجیب و غریب انداز کی ہیں اور دکھ کی بات اس کے اندر اچھا تو بہرحال کسی بھی مومن کا شرف اس کا منزلہ اس کا اس کی منزلت اس کا مقام اس کا فیصلہ کسی کیا جائے گا یا اس کا اندازہ کسی لگایا جائے گا اس کی اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہتے ہیں جو شخص جتنا زیادہ سنت کا فکر مند ہوگا اس کی تلاش کرے گا اس کی جستجو کرے گا اس کو ڈھونڈے گا پتہ لگائے گا اتنا ہی زیادہ وہ ایمان کے اعتبار سے اونچا اور بلند مانا جائے گا یہ ہے اس کا مرحال تو جو شخص سنت کے معاملے میں جتنا زیادہ پابندے سنت مانا جائے گا اتنا زیادہ وہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بلند ہوگا صرفِ صالحین کے آپ اس کچھ نمونے پیش کر رہے ہیں یہ بات کہاں سے آگئی یہ بات یہاں سے آگئی چپٹر کا نام یاد ہے نا آپ کو سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام اور ساتھی ساتھ اس پر عمل کرنے کی لالچ اور اس کی دعوت دینے کی لالچ اب اگر میں کٹیگری بناوں اور بات آپ کے سامنے کروں تو پھر بات گھوم گھوم کر کے وہی آئے گی جتنے فرقے آپ کو میدان میں نظر آئیں گے آپ کو خالی سنت والا بھی شاید ہی کوئی ملے گا کسی کے ہاں قل پرستی نے جگہ لے لی ہے سنت کی جگہ پر کم لے لیا ہو زیادہ لے لیا ہو پورا لے لیا ہو کسی کے یہاں تقلید نے اندھی تقلید نے سنت کی جگہ لے لی ہے ہے کی نہیں کسی کے یہاں پیری فقیری نے لے لی ہے بزرگی نے لے لی ہے تصوف کے بزرگوں نے ان کی جگہ لے لی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نبی کا درجہ ہی نہیں ہے اتنا جتنا درجہ ولی کا ہے ولی اوپر ہے اور نبی اس کے نیچے ہے ان کے اولیاء معصوم ہیں لیکن انبیاء سے غلطی ہو سکتی ہے یہ ان کا عقیدہ یہ سنت کے راستے کی مصیبتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں سمجھ رہے ہیں تو بہرحال اسی لئے صوفیہ نے کیا کہا صوفیہ نے کہا غاصل اولیاء البحرہ ووقف الانبیاء بساہلی اولیاء کرام نے تو سمندر کی تہوں میں غوتے لگا دیئے جبکہ انبیاء اس کے ساہل پر کھڑے انتظار کرتے رہے اب یہاں ولایت حائل اولیاء کا مقام حائل ہے نبی کی سنت کے سامنے نبی کے مقام کے سامنے تو ہم نے جیسا کی عرض کیا سرسری طور پر کہ کسی کے ہاں قل پرستی سنت کے جگہ پر آ گئی کسی کے ہاں دی تقلید آ گئی اور کسی کے ہاں تصوف آ گیا یہ پیری مریدی آ گئی اور کسی کے ہاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل آلِ بیعتِ رسول کا نام آ گیا اب ان کے ہاں درجہ بندی ایسے ہو گئی کہ آلِ بیعتِ رسول سے اونچا کوئی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب سے اونچی مان رہے ہیں یہ بھی مان رہے ہیں کہ نبی کا مقام سب سے اوچا ہے لیکن نبی علیہ السلام کی زبان سے آلِ بیتِ رسول کے سامنے ابو بکر صدیق کا مقام اوچا ہے خطاب کا مقام اوچا ہے عثمانِ غنی کا مقام اوچا ہے علی بن نبی طالبی کا مقام چوتھے نمبر پر ہے تو کہاں سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کے مقام کو ماننے والے بنیں گے بات سمجھ میں آ رہی کی نہیں آ رہی تو یہ مصیبتیں ہیں یہ مصیبتیں جو سنت کے آڑے آ رہی ہیں اقل پرستی منصب شہرت پیری مریدی تصوف اور یہ رافضیت ایسے ہی اچھا صرف سارہین کا کچھ نمونہ یہاں پر شیخ رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے آئیے اس کو ہم لوگ ذرا سا پڑھتے ہیں چند اقوال بڑے اہم ہیں اور اس طرح کے اقوال بہت کسرت کے ساتھ صحابہ تابعین طبعہ تابعین عیمدین سے اقوال سلف میں انشاءاللہ تبارک و تعالی لمد دری المنصور میں آئیں گے یہاں پر امام ابراہیم نخیر رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کیا گیا ابھی یہ بات جو قول آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس کا پسمنظر بھی جاننے کی ضرورت ہے حضرت امام ابراہیم نخیر رحمت اللہ علیہ نے یہ جو قول ان کا جو نقل کیا گیا ہے یہ اس پسمنظر میں نقل کیا گیا ہے کہ صلف امت کے یہاں کسی شخص سے علم حاصل کیے جانے کا میار کیا تھا اور آج میار کیا ہے کسی سے علم حاصل کیے جانے کا علم لینے کا کہلو آسانی سے آج کل لو کہتے ہیں اسے علم لیا جا سکتا ہے کہ نہیں لیا جا سکتا ہے کسی سے علم لیا جانے کا میار امت کے اسلاف کے یہاں کیا تھا تو بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ہمارے اسلاف کسی سے علم لیا جانے کا میار اس کا سنت پر مضبوطی سے قائم رہنا بناتے تھے اگر کوئی سنت رسول پر بہت مضبوطی کے ساتھ قائم ہے تو یہ میار ہے کہ اس سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے سمجھ رہے ہیں یہ ہے اب امام ابراہیم نخی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول دیکھے کہتے اچھی طرح سے غور کر لو اس قول پر کیا کہا اور یہ کوئی ایک آدمی کا قول نہیں ہے ایک آدمی کا معاملہ نہیں ہے حضرت ابراہیم نخی بات کس طرح بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کانو ہمارے اسادزہ ہمارے دور کے لوگ علماء تابعین تابعین کے اسادزہ صحابہ کیا کرتے تھے کانو ایزا اتو الرجل جب وہ کسی آدمی کے پاس آتے تھے اس سے علم حاصل کرنے کے لئے تاکہ اس سے علم حاصل کریں تو کیا دیکھتے تھے نظرو الہ صلاتی اس کی نماز دیکھتے تھے اس کی کیا دیکھتے تھے بھائی اس کی نماز دیکھتے تھے وَإِلَا سُنَّتِهِ اور اس کی سنت کو دیکھتے تھے کہ اس کے یہاں سنت کتنی پائی جاتی نماز کیسے پڑھتا ہے سنت کے مطابق کتنا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے پڑھتا ہے تو سنت کی ریائت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے اس کے وقت کے اعتبار سے اس کی تعداد کے اعتبار سے اس کے آداب کے اعتبار سے اس کے شرائع زوابط کے اعتبار سے اس کے خشو خضو کے اعتبار ہر اعتبار سے اس کی نماز کو دیکھتے تھے وَإِلَا حَيْعَتِهِ اور اس کی شکل و صورت کو بھی دیکھتے تھے اس کی حالت بھی دیکھتے تھے اس کی حالت کیا ہے اور ثُمَّ يَأْخُدُونَ عَنْهُ پھر اس کے بعد اس سے علم حاصل کرتے تھے جاؤ دیکھو اب سنت کا اندازہ لگاؤ کس کے پاس کتنی سنت ہے کس کی نماز سنت کے مطابق ہے کس کی شکل و صورت اور کس کی حالت سنت کے مطابق ہے تب جا کر کے اس سے علم حاصل کرو اب آج صورت حال تو یہ ہے کہ اس کو میعار ہی نہیں رکھا جاتا ہے دور دور تک آدمی یہاں تک نہیں جا پاتا ہے دوسرے میعارات کو پہلے درجہ حاصل ہو جاتا ہے اس میعار کو اس میعار کو اس میعار کو آج کل تو شہرت دیکھی جاتی ہے سب سے زیادہ فالورز کس کے ہیں سب سے زیادہ کون سا شخص پاپولر ہے سب سے زیادہ مارکٹ میں کون زیادہ چل رہا ہے لیکن اس طرح کی چیزوں کو میعار بنا لیا گیا یہ ہے صلف صالحین کا میعار کسی سے علم حاصل کرنے کا اب ایک آدمی بہت زیادہ نولیجبل ہے جس کو کہا جاتا ہے لیکن اس کی چہرے پر داڑھی نہیں ہے داڑھیاں موڑتا ہے کٹتا ہے ٹریم کرتا ہے بتائیے کیا اس سے علم حاصل کرنا چاہیے یہ ہمارے اصلاف کا طریقہ تھا ہمیں اس میں کوئی اتراز نہیں ہے ہمیں اپنی طرف سے کوئی کسی بے اتراز نہیں ہے یہ ہمارا دین ہے کی نہیں دین ہے یہ ہمارا دین ہے ہمارے اصلاف کا طریقہ یہ تھا اس کی نماز کو دیکھتے تھے نماز کی پابندی کتنی پائی جاتی ہے نماز کی پابندی کتنی پائی جاتی ہے نماز سنت کے مطابق کتنی پڑھی جاتی ہے یہ سب دیکھا جاتا تھا ہے کی نہیں اس کی اپنی حالت اور شکل صورت کو بھی دیکھا جاتا تھا اس کی حالت کیا ہے کونسی حالت اس کی فکری حالت اس کی منہجی حالت اس کی معاشی حالات اس کی سماجی حالت ہر طرح کی حالت کو حالت کہا جاتا ہے لیکن دین سے تعلق رکھنے والی حالت کونسی ہے اس کی معاشی حالت نہیں دیکھنا وہ غریبے کی فقیر ہے ہمیں ایک مطلب نہیں ہے وہ کتنا پاپولر ہے کہ کتنا گمنام ہے ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے اس کی حالت کا مطلب کیا ہے اس کی زندگی میں اللہ کی نبی علیہ السلام کی سنت کتنی شامل داخل ہے اس کا لباس کیسا ہے اس کا حلیہ کیسا ہے اس کا رہنسہن کیسا ہے اس کا تعامل کیسا ہے یہ سب چیزیں اس کی حالت میں شامل ہیں سمجھ رہے ہیں یہ صورتحال ہے تو اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہی ہمارے یہاں میار اور پیمانہ ہونا چاہیے کسی سے علم حاصل کرنے کا نالج بہت زیادہ ہو سکتا ہے کسی نے بہت زیادہ کر لی ہو تو بہت زیادہ پڑھنا بہت زیادہ نالج ہو جانا یہ کافی نہیں ہے علم حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ ساری خوبیاں بھی پائی جاتی ہوں اور اہم چیز کیا ہے الہ سنتی ہی اس کی سنت کو دیکھتے تھے اس کی زندگی میں سنت کتنی ہے یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی زندگی آپ کا قول فعل عمل تقریر یہ دیکھتے تھے ہمارے اسلاف اس کے بعد کہتے ہیں کہ کسی عالم کا سلف کے علماء میں سے کسی عالم کا کہتے ہیں کیا ہے قول اِنَّ مِنْ عَلَامَاتِ الْمُحِبِّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ مُتَابَعَةُ حَبِيبِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي اخلاقِهِ وَافَعَالِهِ وَأَمَامِرِهِ وَسُنَّتِهِ یہ قول ہے لیکن اصل میں یہ ڈھلا ہوا ہے اللہ کے کلام کی آیتِ کریمہ میں اور آیتِ کریمہ کی روشنی میں یہ بات کہی گئی ہے کہتے ہیں ہمارے بعض علماء نے کسی عالم نے اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے والے کی علامت علامت و نشانی یعنی آدمی فلا آدمی اللہ سے محبت کرنے والا ہے اس کی علامت کیا ہے کہ وہ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرنے والا ہو آپ کے پیچھے چلنے والا ہو آپ کے اخلاق میں بھی آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے چلے جیسے آپ کے اخلاق ویسے اخلاق رکھے جیسے اس کے افعال ہیں ویسے اس کے افعال ہوں ایسے آپ نے جو حکم دیا ہے اس کا بھی حکم ویسے ہی ہو اور جیسے آپ کی سنتیں ہیں وہی سنتیں وہ بھی فالو کرتا ہوں اگر ایسا ہے جس کا مطبع واقعی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے یہ چیزیں اس کے اللہ سے محبت کرنے والے ہونے کی علامت اور نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی آیت کریمہ یہ آیت کریمہ سریح ہے بلگل کیا ہے یہ سریح وہی سے یہ بات لی گئی ہے حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے آیت کریمہ کے حوالے سے کیا گئتے ہیں کہتے ہیں جَعَلَ اللَّهُ عَلَى مَتَحُبِّهِ اِيَّاهُمْ اِتْتِبَاعَ سُنَّتِ رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ کہتے ہیں حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے اپنے اس کلام کے اندر اپنی محبت ان لوگوں سے اپنی محبت ان لوگوں سے جن کا تذکرہ چل رہا ہے ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت ہے کی نہیں ہے اللہ ان سے محبت کرے گا کیا نہیں کرے گا اس کی علامت کیا بتا دیا ہے ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا اگر وہ نبی کی سنت کی پیروی کرتے ہیں تو اللہ ان سے محبت کرے گا یہی علامت ہوگی ان سے انہیں اللہ کی محبت ملے گی اس کی علامت یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی کرے تو جب یہ صورت حال ہے تو علماء اہل حدیث یا ایسے ہی سلفی جن کو ہم کہتے ہیں ان کا دعوتی منحج کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھنا پڑھانا سیکھنا اس پر عمل کرنا اور اس کی دعوت دینا خیر کتاب و سنت کے اندر بہت سارے اقوال میرے بھائیوں اب کتاب و سنت کے اندر اور صحابہ اکرام کے اقوال کے اندر تابین کے اقوال کے اندر بہت ساری باتیں ایسی موجود ہیں جس کے اندر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے شوق دلایا گیا ہے انہیں اس پر آمادہ کیا گیا ہے مضبوطی سے سنت پر عمل کیا جانا چاہیے تمسک ہونا چاہیے ٹھوس انداز میں دعوی داریاں نہیں میرے بھائیوں کتنے لوگ اہل سنت وال جماعت کے نام سے مشہور ہیں دنیا کے اندر بتائیے سننی سننی کی رٹ لگانے والے کتنے موجود ہیں لیکن ان کی زندگی میں سنت کتنی ہے ان کی زندگی میں سنت کتنی ہے ایک آدمی بدتوں میں ڈوبا ہوا ہو اور اپنے آپ کو سننی کہے تو کیا اس کی زبان کا اعتبار ہوگا یا اس کے عمل اور کردار کا اعتبار ہوگا اسی لئے آپ دیکھئے اس چپٹر کے اندر یہ کہنے کا ذکر نہیں کیا گیا کہ کوئی کہے کہ میں سنت پر عمل کرنے والا ہوں بلکہ کیا کہا گیا سلفی دعوت کی اصولوں میں سے ایک اصول کیا ہے اللہ کی نبی رسول السلام کی سنت پر عمل کرنے کا ہے اللہ کی نبی رسول السلام کی سنت کا احتمام اور اس پر عمل کرنا اور اس کی دعوت دینا اس سلسلے میں اس سلسلے میں حد درجہ فکر مندی اور لالچ ہونی چاہے یہ سلفی دعوت کا اصول ہے بہرحال یہاں پر جو چند دلیلیں شیخ رحمت اللہ علیہ نے پیش کی ہیں ان میں سے حضرت عرباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث یہاں پر پیش کی گئی ہے جس میں وہ بات بیان کی گئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی تو آپ نے ہمیں ایسی نصیحت فرمائی اتنا مؤثر اتنا زیادہ مؤثر اور دل دہلا دینے والی نصیحت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہمارے دلوں میں خوف تاری ہو گیا اتنی مؤثر نصیحت سنت کے بارے میں نصیحت بیدہ سے ڈرنے کی نصیحت اللہ کے ڈکوے کی نصیحت صلف امت کی زندگی کو زندگی کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی نصیحت نبی کی زبان سے اگر سنا جائے گا تو کتنا مؤثر رہے گا تو بولنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سننے والے نبی کے چیدہ برگدیدہ صحابے کرام تو آپ بتائیے کہ وہ نصیحت کتنی مؤثر ہوگی اسی وجہ سے صحابے کرام نے کہا کہ آپ نے ہمیں نصیحت کی تو ہمارے دل کانپ اٹھے اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس کے بعد اس ساری حدیث موجود ہے میں اس بلکل سرسری دور پر گزرتا ہوں اللہ کے نبی رسول السلام نے جب یہ بات بیان کی صحابے کرام نے کہا اللہ کے نبی ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ جو نصیحت کر رہے ہیں یہ کوئی وسیعت ہو جو کوئی الودا کہہ کر کے جانے والا اپنے ماتہتوں کو کر رہا ہوں جن کو چھوڑ کے جا رہا ہے ان کو کوئی جانے والا نصیحت کر رہا ہو وسیعت کر رہا ہو ایسا ہمیں لگ رہا ہے اس لئے اللہ کے نبی آپ ہمیں وسیعت کر دیجئے آپ انہی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھ فرمایا تھا میں تمہیں بہت ہی روشن راستے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں بہت ہی روشن راہ پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں بیضا بیضا کیا ہے جانتے ہیں سفید بیض کے معنی سفید کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بیضا یہ وہی تفضیل کا سیغہ مونس ہے عربی بھی ہے نا آپ کے ہاں کی نہیں ہے تو آئے گا یا آگیا ہوگا یا تو آئے گا تفضیل نا اللہ اکبر کہتے ہیں اکبر آدم سب سے بڑا اسی کو اگر مونس کے لئے کہنا ہوں فیمیل کی تو کیا کہیں گے کبرا ایسے یہ کیا ہے بیضا تو یہ بہرحال ایسے آپ سمجھیں کہ یہ اصل میں بلکل روشن یہ صفت کا سیغہ ہے بلکل روشن کیا کہا میں نے تمہیں ایک بہت روشن راستے پر چھوڑا ہے لیلوہا کا نہاریہ اس کی رات اس کی دن کی طرح سے ہیں اب رات اور دن کو اپوزٹ کی طور پر بیان کیا جاتا ہے نا قرآن کریم اللہ نے فرمایا کہ دھوپ اور چھاؤں دونوں برابر نہیں ہو سکتے ولو دل ولو الحرور سایا اور سورج کی تیزی دونوں برابر دھوپ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو اب آپ دیکھئے کہ ایک دوسرے کی اپوزٹ ہیں اور اپوزٹ کے بارے میں اللہ کریبی نے کیا فرمایا یہ جو راستہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں وہ بالکل ایسے ہے کہ اس کی رات اس کے دن کی طرح سے ہے تو اب کچھ باقی بچا بتانے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا اس سے اچھی تعبیر دنیا کا کوئی آدمی نہیں کر سکتا ہے اس سے اچھی ترجمانی اس بات کو بیان کرنے کے لیے کوئی ہوئی نہیں سکتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زبانِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلی ہوئی تعبیر ہے لا يذیغ عنہ بادی اللہ حالے اس کا نتیجہ کیا ہے اب اگر دن کی طرح سے رات روشن ہو تو بھٹکنے کا بہکنے کا کوئی چانس ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے الا یہ کہ اس آدمی کا مقدر ہی کیا ہو ہلاکت ہو تو ہی ایسا ہو سکتا ہے لا يذیغ عنہ بادی میرے بعد اس راستے سے وہی مائل ہوگا بھٹکے گا ٹیڑھا راستہ پکڑ لے گا جو ہلاک ہونے والا ہوگا و میں عشب انکم اور جو لوگ میرے بعد تم میں سے زندہ رہیں گے بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے اب اس میں کوئی تائین نہیں کی گئی کثیرا کہہ دیا گیا بہت سارا اختلاف بہت سارا اختلاف فَعَلِكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ مِمْبَادِي یہ مشہور جملہ جو مشہور ہے اور یہ صلفیت کی اساس ہے صلفیت کی بنیاد ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اللہ کے نبی کی سنت کو اور صحابہ اکرام بالخصوص خلفہ راشدین جو نبی کے فوراً بعد آنے والے ہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کے اندر صحابہ اکرام کا ذکر نہیں ہے صرف خلفہ راشدین کا ذکر ہے کیا خلفہ راشدین کے بعد صحابہ اکرام کو آئیڈیل نہیں ماننا ہے اصل میں یہ جو تناثر ہے جو پسمنظر ہے وہ اس انداز کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمانوں کے اگواں ہیں پیشواں ہیں ذمہ دار ہیں سرپرست ہیں تو بطور سرپرست اللہ کے نبی علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنی سنت کے ساتھ ساتھ خلفہ راشدین کے سنتوں کا نام لیا اتنی بات اس لئے خلفہ راشدین کا ذکر کیا گیا ایسا نہیں ہے کہ اس میں صرف خلفہ راشدین ہی مراد ہیں ان صحابہ اکرام میں خلفہ راشدین کا مقام سب سے اونچا ہے ان کے بعد بقیہ صحابہ اکرام آئیڈیل ہیں جیسا کہ دوسری حدیث ہمارے سامنے موجود ہے یہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہیں یہ ساری حدیث ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں بہرحال یہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا اسے بہت مضبوطی کے ساتھ داڑ کے دانتوں سے پکڑ لو داڑ کے دانتوں سے پکڑ لو کوئی چھین رہا ہے آپ سے اگر کوئی چھین نہیں رہا ہے تو اتنا زیادہ دانت سے پکڑنے کی کیا ضرورت لیکن نہیں جو بعد کے دن آئیں گے نا اس میں آپ کو سنت سے ہٹانے کے بڑے حد کندے استعمال کیا جائیں گے اس میں اشارہ ہے اس جملے میں اشارہ ہے اس سے پہلے والے جملے میں اشارہ ہے کہ وہ جو بعد میں بہت اختلافات والے دن آئیں گے جو میرے بعد رہنے والے دیکھیں گے سنت کو پکڑنا میرے اور خلوہ راشدین کے سنت کو اور اس سنت کو بہت مضبوطی سے تھام لینا حتیٰ کی داڑ کے دانتوں سے مضبوطی سے جکڑ لینا اس کا مطلب یہ کہ سنتوں سے آپ کو بہت تیزی کے ساتھ برگشتہ کیا جائے گا ضروری نہیں ہے کہ کوئی نام لے کر کیا ہے کہ سنت پر عمل نہیں کرنا ہے سنت کیا چیز ہے اس کی کیا حیثیت ہے کوئی ضروری نہیں ہے الگ الگ ناموں سے الگ الگ بینر کے ساتھ ہے نا ہم نے بھی عرض کیا آپ سے کہ کہیں سنت کے سامنے اقل غالب ہے اقل لوجک دانشوری اس لئے وہ پہلے ہے سنت بعد میں جو سنت سمجھ میں آئے گی اسے تسلیم کریں گے جو سنت ان کی اقل میں نہیں بیٹھے گی اسے تسلیم نہیں کریں گے یہ بھی ایک راستہ ہوگا آپ کو سنت سے دور کرنے کا اور آج کہا بھی جاتا ہے بھئی آپ ذرا کم سے کم اپنی اقل کا تو استعمال کرو کیا یہ حدیث مان سکتے کیسے مانیں گی اس بات تو اب ٹکراو اپنی اقل کے مقابلے میں کس کو کھڑا کرنا سنت کے مقابلے میں کس کو کھڑا کرنا اپنی اقل کو کھڑا کرنا اور کہیں یہ کہنا کہ بھئی ٹھیک ہے حدیث ہے سنت ہے ہمارا یقین ہے لیکن ہمارے بڑے بڑے ایمانیں جن کو امت کے اندر امامت کا مقام حاصل ہے کیا ان سے زیادہ ہم سنت کو سمجھ سکتے ہیں بھئی ہم سے زیادہ وہ سمجھتے تھے کی نہیں سمجھتے تھے تو اب ہمیں اس میں نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سنت ہے اس کو پکڑو ہمارے لئے اتنا کافی ہے کہ ہمارے بڑے بڑے ایمان اربعہ نے خاص طور پر اور بقیہ اور بھی ایمان نے خاص طور پر ایمان اربعہ نے یہ حدیثیں جن کی بات آپ کر رہے ہو ان لوگوں نے پڑھا ہے سنا ہے دیکھا ہے پڑھایا ہے ان سے زیادہ ہم سنت کو جاننے والے نہیں ہو سکتے ایسے بھی سنت کو چھوڑنے کی نوبت آ سکتے اس لئے کیا فرمایا مضبوطی سے پکڑو حتیٰ کہ اسے دانتوں کے نیچے اچھی طرح سے دبالو تاکہ کوئی کسی بھی طریقے سے آپ کو سنت سے دور کرنے کی کوشش کرنا چاہے تو کامیاب نہ ہو سکے سمجھ رہے ہیں نا سنت کے مقابلے بہت ساری چیزیں آتی ہیں حوث آتی ہے خواہشاتیں نفس آتی ہیں خواہشاتیں نفسانی آتی ہیں اور ساری بیدتیں جتنی بیدتیں ساری کی ساری بیدتیں سنت کے اپوز میں ہیں کی نہیں سنت کے اپوز میں یہ ساری چیزیں خاص طور پر یاد رکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میری سنت کو لازم پکڑو اس کا معنی یہ ہے کہ میرے اس راہ پر چلو میری اس راہ پر چلو جس راہ پر میں ہوں جس کی میں نے تمہارے سامنے کھول کھول کر وضاحت کر دی ہے جسے میں نے تفصیل سے تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے خواہ وہ میری سنت عقیدے سے تعلق رکھتی ہو یا خواہ وہ میری سنت عمل سے تعلق رکھتی ہو خواہ وہ میری سنت واجب کی حیثیت رکھتی ہو یا خواہ وہ میری سنت اور میرا طریقہ سنت یعنی مستحب سے تعلق رکھتا ہو مندوب سے تعلق رکھتا ہو یہ معنی ہے علیکم بی سنتی کا یہ معنی کس کا ہے میری سنت کو لازم پکڑو چاہے اس سنت کا تعلق عقیدے سے ہو یا اس کا تعلق عمل سے ہو چاہے اس کا تعلق فرض سے ہو چاہے اس کا تعلق مستحب اور مندوب سے ہو ہر طرح سے میری سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کرو اور مجھے یاد آتا ہے غارباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے کہ ویسے عبادت کرو جیسے نبی کے صحابہ نے عبادت کی ہے یہ نہ کہو کہ یہ سنت ہے یہ فرض ہے تعبداللہ یا اعبداللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو کما تعبدہو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کے صحابہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے یا نہ کہو کہ یہ سنت ہے یہ فرض یہ تفریق کرو ہی مت جو بھی نبی کا طریقہ ہے اس پر عمل کرو اور جیسے اللہ کی نبی کے صحابہ نے میرے بھائیوں جیسے اللہ کی نبی کے صحابہ نے اللہ کی عبادت کی ایسے ہر طرح کی عبادت کرو یہ نہ کہو کہ سنت اسے کرنا چاہیے اور اسے سنت اسے نہیں کرنا چاہیے آج ایک مسئلہ یہ آ گیا ہے ہماری سنت سے دوری کا عالم یہ ہے کہ ہم لوگ کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے یعنی اگر کوئی کہے کہ آپ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں بھئی سنت ہے یہ فرض تھوڑی نہ کیا ہے یہ یہ سنت ہے فرض نہیں ہے یہ کہہ کر کے ہم اس پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں ہمارا رویہ عام طور پر یہ ہے کہ ہم سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں اس لئے کہ وہ سنت ہے جبکہ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سنت پر عمل کرتے تھے اس لئے کہ وہ سنت ہے سنت ہونے کی وجہ سے ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے سنت پر عمل کرتے تھے اور ہم سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں اس لئے کہ وہ سنت ہے فرق سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں ہمارے نزدیک سنت کی حیثیت یہ ہے اور ہمارے اسلاف کے ہاں سنت کی حیثیت یہ تھی سنت ہونے کی وجہ سے وہ عمل کرتے تھے اس پر اور ہم سنت ہونے کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کرتے ہمارا طریقہ بن چکا ہے بہرحال اس کے بعد یہاں پر کچھ باتیں اور بھی ذکر کی گئی ہیں کہ مثال کی طرف سنت کی جو اسطلاح ایک اصولیوں کے یہاں ہے اصول فقہ اصول فقہ والوں کے یہاں سنت کی ایک الگ اسطلاح ہے جو فرض اور واجب کے مقابلے میں ہے سنت ہے یعنی وہ فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے اس کا درجہ یہ ہے اسطلاح کس کے یہاں اصولیوں کے ہیں اصول فقہ کے علماء کے ہیں یعنی جو چیز مطلوب ہو لیکن بالکل پکے طور پر مطلوب نہ ہو پریشر کے ساتھ اس کو آپ سے نہیں مانگا گیا ہو ڈیمانڈ نہیں کیا گیا ہو بس کرو لیکن پریشر نہیں ہے نہیں بھی کرے تو کوئی بات اس معنی میں اصول فقہ میں سنت کا معنی لیا جاتا ہے تو شیخ کہتے ہیں شیخ عبدالسلام برجیس کہتے ہیں یہ اسطلاح ایک تاری ہے تاری اسطلاح کسے کہتے ہیں یعنی ایک اسطلاح ہے جو بعد میں نکلی ہے اصل اسطلاح جو نبی کی سنت کی اسطلاح ہے اس کے اندر فرض واجب اور ہر حیثیت کی سنت کو ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اس پر عمل کرے اسے نافذ کرے اس معنی میں وہ سنت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ فرض ہے اس لئے کرنا ہے اور یہ سنت اس لئے نہیں کرنا ہے بلکہ سنت بمانا طریقہ رسول طریقہ رسول اسوے رسول رسول کا آئیڈیل رسول کا راستہ رسول کی زندگی جیسے آپ کرتے تھے چلتے تھے کرتے تھے ویسے آپ کو بھی کرنا ہے اس کی حیثیت کچھ بھی ہو آپ کو کرنا ہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو اس کا تعلق عمل سے اس کا تعلق فرض ہو اس کا تعلق غیر فرض ہو اس کی کوئی تفریق نہیں لیکن اصولوں کے ہاں جو بات آئی ہے کہ فرض کے مقابلے میں سنت کا استعمال ہوتا ہے یہ استلاح بعد میں آنے والی استلاح ہے تارے کا مطب کیا ہوتا ہے بعد میں آ جانے والی اس کا مقصد اس کا مقصد کیا ہے کسی حکم کے بارے میں یہ بتانا مقصد ہے کہ اس کا حکم واجب یا اس کا تعلق غیر واجب کا بنتا ہے اس کو بتانے کے لئے اصول فقح کے علماء کیہاں یہ استلاح آئی ہوئی ہے تو یہ استلاح بعد میں آئی ہے حاصل جو اسطلاح اسلام کی سنت کی وہ یہی ہے کہ اس سے مراد طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہرحال خلاص کلام کیا ہوا کہ شریعت اسلامیہ یا شارع علیہ السلام یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اگر ہم سنت کا معنی جاننا چاہیں تو یہ ہے معنی کہ وہ شریعت کا طریقہ شریعت کا وہ راستہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے اپنی عبادات میں اپنے معاملات میں اپنے اخلاق میں اور اپنے حرکات و سکنات میں تمام چیزوں میں جس راستے پر نبی علیہ السلام چلتے رہے اسی کا نام کیا ہے سنت یہاں یہ سارے جھگڑے ختم کی اس کی حیثیت فرض کی ہے یا اس کی حیثیت خیر فرض کی سے کوئی بحث نہیں سے خیر کہتے ہیں عروہ بن زبیر رحمت اللہ رہے کہتے ہیں لوگوں سنت کو لازم پکڑو لوگوں سنت کو لازم پکڑو یہ زبر لگا ہوا ہے نا اس کا معنی کیا ہے سنتوں کو لازم پکڑو سنتوں کو لازم پکڑو فَإِنَّ السُنتَنَا قِوَامُ الدِّين کیونکہ سنتیں دین کی بنیاد ہیں دین کے پلر ہیں دین کے ستون ہیں اس لئے سنتوں کو لازم پکڑو بہرحال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام کی پیروی کرتے تھے پیچھے پیچھے چلتے تھے جتنی باتوں کا آپ نے حکم دیا اس کے پیچھے چلتے تھے آپ کے جتنے آثار ہیں اس کے پیچھے چلتے تھے یعنی مثال کے طور پر کہیں راستے سے آپ اللہ کے نبی گزرے کہیں آپ راستے میں سواری سے اترے آپ نے اس سنجا کرنے کے لیے ہے نا کسی رخ کا آپ نے کسی رخ پر آپ گئے اور وہاں آپ نے بیٹھ کر کے اس سنجا کیا پھر آپ بیٹھے اٹھے اور اپنی سواری پر بیٹھ کر آگے چلے گئے اس کو کہتے ہیں آثار ہے نا مثال کے طور پر یا کہیں آپ نے ایسی سواری کو روک دیا تھوڑی دیر کے لیے آرام پہنچانے کے لیے یا سواری کو راحت پہنچانے کے لیے پھر اس کے بعد آپ چل پڑے تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کی صیرت میں آتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کی بھی پابندی کرتے تھے نہیں ضرورت ہے آپ کو اس سنجا کی لیکن اگر کسی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سفر میں اپنی سواری کو روکا اور جا کر کے آپ نے اس سنجا کیا تھا تو یہ بھی وہاں سواری کو روکتے تھے اس سنجا کی ضرورت نہیں ہے تب بھی وہاں جا کر تھوڑی دیر بیٹھتے تھے پھر اٹھ کر کے آ کر کے سواری پر بیٹھ کر کے آگے جایا کرتے اتنا زیادہ ان کی ہاں سنت کا احتمام پایا جاتا تھا یہاں یہ مطلب آپ لوگوں میں سے کوئی نہ سمجھے کہ ایسا کرنا چاہیے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں یا ان کا اپنا احتمام پایا جاتا تھا سمجھ رہے ہیں لیکن اس طرح سے آثار آثار کی اس طرح سے پیروی کرنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے یا ان کا اپنا شدت احتمام تھا کہ وہ اس کی بھی پیروی کیا کرتے تھے ورنہ اگر ہمیں سنت کیا لینی ہے اس سے کہ آپ کو ہم کو راہے اپنی سفر میں اپنے راستے میں اگر ضرورت پڑ جائے اس سنجا کی یا کچھ آرام کرنے کی یا سواری کو آرام پہنچانے کی تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے اللہ کے نبی کی زندگی سے کہ ہم سواری کو روک دیں اور جا کر کہ اس سنجا سے فارغ ہو اور اس کے بعد بیٹھ جائیں یہ سبق ملتا ہے لیکن جہاں جہاں آپ نے کیا ہے وہاں وہاں رکا جائے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی ٹھیک ہے ان کے اپنا ایک احتمام تھا اسی لئے کہتے ہیں نا کہ اگر مثال کے طور پر کسی ایک صحابی سے اس طرح کوئی چیز پائی گئی ہو تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا بقیہ صحابے کرام کا بھی یہ طریقہ تھا سمجھ رہے ہیں نا تب اس کا اعتبار ہو جائے گا ورنہ یہ چیز کیا مانی جائے گی یہ چیز ہوگی یہ چیز اس معنی میں ہوگی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا خصوصی احتمام تھا وہ اتنی زیادہ نبی کے آثار کی پیروی کرتے تھے کہ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی آپ رکھتے تھے کیونکہ نبی نے رکھ کر کے وہاں پر اس سنجا کیا تھا اچھا اس کے بعد کہتے ہیں دیکھئے غور سے کہتے ہیں کہ اتنا احتمام کرتے تھے کہ یہاں تک کی ان کے بارے میں لوگوں کو یہ خوف ہو گیا کہ ان کی عقل نہ کہیں متاثر ہو جائے یعنی ایک دم جنونی انداز آپ مطلب اچھے معنی میں اگر آپ لیں کہ اتنا فکر مند اتنی زیادہ توجہ اتنا زیادہ حتمام ایک ایک اثر ایک ایک نشان ایک ایک حرکت ہے نا جہاں جہاں آپ نے کیا اس کی فکر مندی میں ایسا لگتا تھا کہ ان کی عقل خراب ہو جائے گی اس لئے ہم نے کہا کہ ایسے آپ سمجھے جسے ایک آدمی کیا ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے اتنا زیادہ لگ جاتا ہے کہ جیسے بالکل کھو گیا یہ صورتحال تھی تو یہ احتمام تھا تو ہماری حالت کیا ہے ایسے تو نہ کریں لیکن اللہ کے نبی کی سنت کا جو صحیح ہے نا جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں گا کم سے کم اور کیا کہا کہتے ہیں امام زہری رحمت اللہ علیہ کان من مضا من علمائینا یقول الاعتصام بسنت نجاح کہتے ہیں جو علماء ہمارے گزر چکے ہیں وہ کہا کرتے تھے سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ذریعہ نجات ہے سنت پر مضبوطی سے ٹکے رہنا جمع رہنا یہ نجات کا ذریعہ ہے اور یہی بات امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں کہی تھی کہ سنت یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے سنت کیا ہے نوح علیہ السلام کی کشتی ہے کہ جو اس پر سوار ہوا وہ نجات پا لیا اور جو اس پر سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا بلکل وہی مسئلہ جو سنت پر قائم رہے گا وہ نجات پائے گا جو سنت سے برگشتہ ہو جائے گا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا بلکل یہی مثال ہے جیسے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس کی تعبیر سفینہ نوح کشتی نوح سے کی ہے بہرحال تو یہاں سے مزید جو باتیں آگے آ رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مضبوطی سے کاربند رہنے کے فوائد کیا ہے یہ اگلا جو انوان ہے اسے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ اگلے درس میں پڑھیں گے یہاں ایک حصہ اس مضمون کا مکمل ہوا اور اگلا جو گوشہ ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے درس میں ہم پڑھیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صلفی دعوت کی اصولوں میں سے اس بنیادی اصول کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس کا اپنی دعوت میں احتمام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین رب العالمین و صلی اللہ علیہ وسلم و بارکہ رنبین محمد و علیہ و صحبی اجمعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ